اسلام علیکم ایوی ویفن ویلکم ٹو وکایب گرام یہ لنن انگلیش وید ایزی لیسنز اچھا آج کے لیسن میں ہم یہ تین کانسپس پڑھیں گے very, to and enough کنفیوز کیا کرتا ہے؟ very اور to کرتا ہے کیسے کنفیوز کرتا ہے؟ بتاتی ہوں میں آپ کو جیسے یہ ایک اگزامپل ہے he is very shy ہم سمپلی بولتے ہیں نا اپنی دیلی لائف میں اس طرح کے سنتنسز he is very shy, he is too shy ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہے کیونکہ ہم normally بغیر سوچے سمجھے interchangeably ان دونوں words کو use کر لیتے ہیں very کو بھی to کو بھی کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے emphasize کرنا ہوتا ہے کبھی کسی بھی انسان کی کوئی trait ہے کوئی بھی adjective ہے اس کو کہنا کہ یہ بہت زیادہ ہے اس سنس میں ہم very کو بھی use کرتے ہیں to کو بھی use کرتے ہیں کیا یہ دونوں کا same meaning ہے یا ان دونوں میں کوئی ڈیفرنس بھی ہے دونوں ہی correct ہیں یا ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ incorrect ہے تو یہ ہم concept آج کے lesson میں ہم سمجھیں گے کہ very کہاں پر use ہوتا ہے to کہاں پر use ہوتا ہے ان کو interchangeably use ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ exams point of use سے بھی کافی important اور obviously آپ کی spoken English کے لحاظ سے بھی important ہے ہم very کہاں پر use کرتے ہیں very ہم ظاہر ہی بات ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ emphasize کرنے کے لیے use ہوتا ہے ایک high degree کو بتاتا ہے کسی بھی adjective کے ساتھ ہم very کا استعمال کرتے ہیں جیسے he is very tall کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت لمبا ہے وہ she is very short بہت چھوٹی ہے وہ ٹھیک ہے ہم adjective کے ساتھ very استعمال کرتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک high degree بتا رہے ہوتا ہے یا emphasize کر رہے ہوتا ہے تو اس کی جو tone بنتی ہے very کی وہ بہت neutral اور positive tone ہوتی ہے مطلب اس میں ہم کسی قسم کی کوئی negative بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایک positivity just اس adjective کو ہم define کر رہے ہوتے ہیں اس پہ تھوڑا سا emphasize کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے to ہم کب use کرتے ہیں very کے جگہ پہ اگر آپ to استعمال کر لیں گے تو یہ بتا رہا ہوتا ہے suggest کر رہا ہوتا ہے کہ یہ excessiveness کو بتا رہا ہے excessiveness کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہے تو یہ to جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ ہے یہ اس کی negative tone بنتی ہے یہ آپ ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ problematic ہے آپ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا negative ہو گیا ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے he's too tall مطلب یہ کہ بہت زیادہ ہی tall ہے مطلب ایک تو ہوتا ہے very tall کا مطلب کہ جو اچھا لگتا ہے بڑے اچھا قد ہے لمبا قد ہے کسی کا ٹھیک ہے وہاں پر very استعمال آپ نے too tall کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ problematic ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ضرورت سے زیادہ ہی لمبے ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اب problematic ہے excessive بات بتا رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر too استعمال ہوتا ہے very کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں اب یہ جو sentences ہیں ان میں آپ difference سمجھ نہیں ہیں جیسے کہ اگر آپ نے کہا کہ he's very tight تو کہنے کے بعد کہ بہت تھکا ہوا ہے بھئی آپ کا سارا دین office میں آپ بڑا مسروف گزرا تو very tight he's too tight اس کا مطلب ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ تھکا ہوا ہے too much exhausted ہے اب وہ ایک لمبے کے لیے بھی مزید جو نہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے یہ اس کی سنس بنتی ہے جب ہم to استعمال کرتے جیسے کہ the coffee is very hot coffee گرم ہے بہت hot ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو بھی پی سکتے ہیں positive tone ہے جب very کے ساتھ sentences بنیں گے تو positive tone ہوگی آپ نے too hot کہہ دیا the coffee is too hot اس کا مطلب ہے کہ اب اتنی زیادہ گرم ہے کہ آپ اس کو پی بھی نہیں سکتے ہیں too جو نہ وہ تھوڑی excessiveness بتاتا ہے اور اس کی tone negative ہو جاتی جیسے کہ she is very talkative وہ بڑی باتونی ہے مطلب اس کو باتیں کرنے کا شوق ہے bearable ہے positive tone آپ کسی کو define کر رہے ہیں کسی کی بھی کوئی بھی trade جو ہے لیکن اسی کے جگہ پر آپ too talkative کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ annoying ہے وہ اتنی زیادہ باتونی ہے کہ آپ annoying ہوتے ہیں آپ کی بردار سے باہر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو two کا مطلب یہ ہوتا ہے excessive بات ہوتی ہے اسی طرح سے he is very shy جو بھی میں نے example دی تو اس میں کیا ہوئے گا کہنے کا مطلب کہ کوئی انسان ہے وہ shy ہے آپ اس کی nature بتا رہے ہیں اس ورش ہے بڑا ہی نہ وہ شرمیلہ انسان ہے ٹھیک ہے بس اتنا positive tone ہے اس میں کوئی problem کی بات نہیں لیکن جب آپ two کہہ دیں گے he is too shy آپ problematic مطلب ضرورت سے زیادہ shy ہے مطلب وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہے کسی کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے بات بھی نہیں کر سکتا ہے two shy جو نا اس کا یہ مطلب ہے تو very اور two میں صرف اتنا فرق ہے کہ very ایک normal مطلب emphasize ہے کسی کی trait کیو پر کس کو high degree آپ بتا رہے ہیں لیکن جب آپ two کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب excessive ہے آپ ضرورت سے زیادہ ہے اور یہ negative tone ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کسی نے میرے سے enough بھی پوچھاتا ہے enough کہاں پر use ہوتا ہے enough use ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی ایک چیز جو ہے نا degree ہی کسی چیز کی بتا رہا ہوتا ہے اس کی intensity ہی enough بھی بتا رہا ہوتا ہے جیسے very اور two بتاتا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا different meaning ہے اس لیے میں نے اس کو last پر رکھا enough ہم use کرتے ہیں جب ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے something is sufficient کیا مراد ہے مطلب کہ کوئی چیز جتنی اس کی ضرورت ہے نا اتنی ہی مطلب نہ اس سے کم نا اس سے زیادہ وہاں پر enough use ہوتا ہے two اور very ہم use کرتے ہیں two ظاہری بات ہے کہ emphasize کر رہا تھا very جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ excessive ہو گیا یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے enough کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز نہ تو ضرورت سے زیادہ ہے نہ ضرورت سے کم ہے جتنی ضرورت ہے اتنی ہی ہے جیسے ایک تھی example دیکھ لیتے ہیں I have enough money اکثر آپ نے سنو گا مطلب جتنے پیسوں کی ضرورت ہے نا مجھ کو اتنے میرے پاس ہیں enough money وہاں پر use کر لیا ٹھیک ہے is that she is smart enough to pass the test یہ smart enough strong enough یہ اس طرح کہ آپ نے بہت زیادہ جو سنے ہوں گی جو مطلب اس طرح سے پیر بنا کر جو words use کیا جاتے ہیں smart enough کا مطلب کیا ہوا اتنا وہ ذہین ہے یا اتنی وہ ذہین ہے اتنی وہ intelligent اتنی وہ smart ہے کہ وہ exam کو pass کر سکتی ہے مطلب جتنی ضرورت ہے نا اتنی اس کے اندر smartness ہے ٹھیک ہے he is strong enough to lift the box مطلب وہ اتنا strong ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جو box ہے وہ اس کو lift کر سکے اس کو وہ اٹھا سکے تو جتنی جس چیز کی ضرورت ہے اگر اتنی مجود ہے تو وہاں پر ہمیں نفیوز کرتے ہیں تو بہت سیمپل سے concept ہے لیکن important concept ہے I hope کہ آپ کو clear ہو گئے ہوں گے اسی طرح سے اگر کوئی concept آپ کو confuse کرتے ہیں آپ comment section میں پوچھتے جائیں آپ کے لیسنز آتے جائیں گے اوکے جی اللہ حافظ